دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلے اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نینے بزنس آئیڈیاز اور نینی جنکاری کیوں والا آپ کے لئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کی کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوٹ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوٹ بکس بنا کر اسے زیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور منوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے نوٹ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہیں اس سے الگ گارمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی اوفیز میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جانکاری رکھنے کے لیے بھی نوٹ بک کا یوز ہوتا ہے نوٹ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی منوفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کی کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسے اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیز گز چھے گئے کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کرتے ہو اور جگہ کسی بھی ستان پر ہو سکتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گی دوستو اس کام میں آپ کو تین مشین چاہیے ہوں گی پہلی مشین آپ کو چاہیے ہوگی پین اپ مشین اس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے پنے روپنے کے لیے نوٹ بک کے بیچ میں پن لگائیں گے دوسری آپ کو چاہیے ہوگی پیج سکوئرنگ مشین اس مشین سے آپ پیپر اور کتے کو موڑ کر اس مشین کی مدد سے نوٹ بک کو صحیح شیپ میں لائیں گے دوسری آپ کو چاہیے ہوگی کٹر مشین جس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے بیکار کناروں کو کاٹ کر اچھا شیپ دیں گے تو دوستو یہ تین مشین آپ کو چاہیے ہوں گی اس کام کے لیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھا مال کیا لگے گا کہاں سے ملے گا اور کتنے روپے پرسی کلو کے حساب سے ملے گا دوستو کچھا مال میں آپ کو پیپر اور نوڈ بک کا کور خریدنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے دوستو نوڈ بک کا پیپر لائننگ والا پوری طرح سے تیار مل جاتا ہے اور نوڈ بک کور بھی آپ کو تیار مل جاتے ہیں آپ اگر چاہیں تو نوڈ بک کور پر آرڈر پر اپنی نوڈ بک کا نام لکھوا سکتے ہیں جس سے آپ اپنے نام کی نوڈ بک مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس سے آگے چل کر آپ کا اپنا نوڈ بک برانڈ بھی بن سکتا ہے دوستو یہ کچھا مال آپ کو کسی بھی بڑے شہر کی ہول سیل مارکٹ میں مل جائے گا اور دوستو یہ کچھا مال پچاس روپے سے لے کر ساٹھ روپے پرسی کلو تک آپ کو مل جائے گا جگہ مشین اور کچھ مال کی ویستہ کرنے کے بعد آپ کو مین پاور چاہیے ہوگی جس کے لیے آپ دو کاریگر رکھ سکتے ہیں مال تیار کرنے کے لیے اب اس کام کو شروع کرنے میں کل کتنے پیسے لگیں گے آپ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں دوستو اگر آپ دو مشین سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کل ملا کر ساڑھے تین لاکھ روپے میں اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ تین مشینوں سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لگ بک ساڑھے چھے لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ روپے تک اس کام کو شروع کرنے میں لگ جائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں پروفٹ کی اس کام میں سو پیج کی ایک نوڈ بک تیار کرنے میں آپ کا جو خرچ آئے گا وہ نو روپے سے دس روپے ہوگا اور آپ اس کو اگر ہول سیل مارکٹ میں بیچیں گے تو آپ کو ایک نوڈ بک پر چار روپے سے پانچ روپے مل جائیں گے اگر ہول سیل مارکٹ میں آپ اپنا مال لے جا کر بیچتے ہیں تو ایک ہی نوڈ بک پر آپ کو سات روپے سے آٹھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ہول سیل مارکٹ میں اپنے سماندھ اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں موسیقی 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 موسیقی